مریم نواز کو بھی چکا لگا اور نون لی کو بھی چکا لگا اور اے بی سی والوں کو بھی چکا لگا لیکن اصل میں ہٹ ویکٹ بھی ہوئے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہر دوسرے روز چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملات وہیں ستاہ ہوتے ہیں زیر بحض لائے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کل جب مریم نواز شریف نے کہا کہ کسی نمائندی کی میٹنگ نہیں ہوئی آرمی چیف کے ساتھ تو اسی وقت میں وہ خبر دیکھ رہا تھا سن رہا تھا میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے مزید وضاحت دینی چاہیے اور پھر ہم نے کہا کہ وضاحت ہم اگلے اسٹی ایش کے اندر دیں گے معلومات وضاحت نہیں معلومات ہمیں اگلے اسٹی ایش میں دینی چاہیے لیکن ذہن میں یہی آیا کہ چونکہ فولٹاس پھینک دی گئی ہے تو اس کو فوج کی طرف سے چھککا لگنا ہے اور ویسے ہی ہوا سات گھنٹے کے بعد یہ ریکارڈ کی بات ہے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں آئے کیا ہونے والا ہے اور یہ کوئی دو بج کے چالیس منٹ کا وقت تھا تو میں نے آگے سے جواب دیا کہ میں تو معلومات فرام کروں گا جو میرے پاس ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اتنی بڑی فولٹاس ہے اگر اس کو پنڈی سے چھککا نہیں لگا تو مجھے بڑی حیرانی ہوگی اور وہی ہوا پنڈی نے گھما کے فولٹاس کو باؤنڈی سے باہر پھینک دیا تو اس وقت ایک محول بن گیا ہے جس کے اندر خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ اس خبر کی کو سچ ثابت کرنے کے بعد نون لیگ کے نیچے سے زمین جو ہے پاؤں تلے سے نکل گئی ہے اور تھر تھلی پڑی ہے تھر تھلی یقینا پڑی ہے زمین بھی تھوڑی سی پاؤں کے نیچے سے نکلی ہے لیکن جو اس کی امپلیکیشنز ہیں وہ نون لیگ سے کہیں زیادہ اس نظام کے بارے میں ہیں مثلا سب سے بڑی امپلیکیشن جو ہے اگر آپ پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ کو اٹھا کے دیکھ لیں اور محمد زبیر کی جو میٹنگ ہوئی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئے کے ساتھ تو ایک بڑا واضح آپ کو متوازی نظام قائم کرتا ہوا نظر آتا ہے اب آپ اس تشریح سے صرف ڈس اگری نہیں کر سکتے اگر آپ ڈس اگری کرتے ہیں جو آپ کا حق ہے تو آپ کو پھر اس کے برابر میں ڈس اگریمنٹ کے سپورٹ میں معلومات بھی لانی پڑیں گے فیلحال جو معلومات کا بہاؤ ہے وہ بالکل اس بیانیے کی طرف ہی جا رہا ہے کہ ایک متوازی نظام قائم کر رہا ہے اور متوازی نظام اصل نظام کے اوپر حاوی ہو چکا ہے پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ کے اندر پالیسی لیول کے ڈسینس جو ہیں وہ زیر بحث آئے گرگت بلتستان کو کب صبح بننا ہے یہ زیر بحث آیا سیاسی معاملات بھی وہاں پر ٹیک اپ ہوئے کچھ جملے پھینکے گئے کچھ جملوں کا جواب ملا کسی کی تعریف ہوئی کسی پر تنقید کی گئی اور یہ تمام ہوا آرمی چیف کی صدارت کے اندر وہ ہوسٹ کر رہے تھے آپ کوئی قانونی آئینی یا پروسیجرل شک کوٹ نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر جس کے تحت آرمی چیف یہ میٹنگ چیئر کر سکتا ہے اگر صرف اورینٹیشن کے بریفنگ والی میٹنگ ہے اس کا کنسٹرکٹ جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے تو یہ کہنا کہ یہ میٹنگز ہوئی ہیں اور یہ نارمل میٹنگز ہوتی آئی ہیں ایف ایٹی ایف کیو پر بھی میٹنگ ہوتی ہے کشمیر کیو پر بھی میٹنگ ہوتی ہے میرے خیال میں یہ ایک خام خواہ کے وضاحت دینے کے مترادف ہے حقیقت چونکہ اب کافی باہر آ چکی ہے تو اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ میٹنگ ویسے میٹنگ نہیں تھے تو ایک جو آرگومنٹ پاکستان کے اندر بیلد ہوتا ہے کہ ایک متوازی نظام قائم ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے اور وہ متوازی نظام جو ہے وہ بہت اب کھل کے سامنے آ رہا ہے وہ آرگومنٹ اس سے سٹنٹن ہوتا ہے محمد زبیر کی میٹنگ کے اندر اس نظام کی تمام کلی جو ہے آپ کو کھلتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ کلی کیا ہے کہ کوٹ کے کیسز جو ہیں ڈسکس ہو رہے ہیں لہور کوٹ ڈسکس ہو رہی ہے اسلام آباد کوٹ ڈسکس ہو رہی ہے مریم نواز کا فیچر ڈسکس ہو رہا ہے اور معاملہ صرف اتنا نہیں تھا تین گھنٹے کی میٹنگ کے اندر جو تفصیلات ہمارے سامنے مزید آئی ہیں اگر ضرورت پڑی تو وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیں گے دونوں سائلز کو جو پوائنٹ اف ویو ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ بلو بائی بلو اکاؤنٹ تو نہیں ہوگا تین گھنٹے کی میٹنگ کے نوٹس تو بڑے طویل ہوتے ہیں لیکن ایک بڑا کمپریہنسیو اور جامع معاملہ جو آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ فوجی سربراہ اور انٹیلیجنس کے سربراہ جو ہیں وہ کن معاملات کی اوپر ریفلیکٹ کر رہے ہیں اور کن معاملات کی اوپر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور چونکہ بی جی آئی اس پی آر نے اس کو ایک فارمل میٹنگ کے طور پر ڈیکلیئر کر دیا مثلا اگر وہ رکھا ہوتا کہ یہ ایک انفارمل ڈینر تھا تو انفارمل ڈینر کی اوپر تو آپ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں کوئی اس کی فارمل امپلیکیشن نہیں ہوتی آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں پاکستان کے اعزاد شہری ہیں آپ آرمی چیف ہیں تو کیا ہوا آپ اپنی رائے تو رکھتے ہیں ایکس گاونر ہیں اپنی رائے تو رکھتے ہیں دوستو میں آپ بیٹھے ہوں تو آپ رائے کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ڈی جی آئی اس پی آر نے اس کو ایک فارمل میٹنگ کی صورت میں بتایا جو باقادہ ریکوست کی گئی ان کے بیان کے مطابق اس کے بعد وہ میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر ایک فارمل میٹنگ کے اندر ایسے ایشو ڈسکس کرتے ہیں جو قانون اور آئین کے طور پر زیر بحث نہیں لائے جانے چاہیے تو اس کے بہت بڑے امپلیکیشنز ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ تمام معاملہ ڈسکس ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ نظام ایسے ہی چلے گا اور اس کے بعد عمران خان بھی زیر بحث آتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ معاملات صرف متوازی نظام کے نہیں ہیں یہ تمام نظام کو اس طریقے سے چلانے کی بھی ہیں تو یا تو ہے کہ ایک پیرلل سنٹر آف آتھارٹی بن گیا ہو جو کہ بنا ہوا ہے اب ان میٹنگز کے بعد تو اب ہم کے گنجائش نہیں ہے نہ صرف یہ کہ وہ پیرلل سنٹر آف آتھارٹی جو ہے وہ قانون اور آئین سے اوپر ہے اس کے اوپر بھی اب کوئی امبیگوٹی نہیں ہے کیونکہ آپ ایسی کوئی کوئی کلاوس سائٹ نہیں کر سکتے جس کے تحت یہ نظام قائم چل رہا ہو اور تیسرا یہ کہ نہ صرف وہ نظام بنا ہوا ہے بلکہ وہ نظام انتہائی ڈیٹیلز کے اندر چھوٹے بڑے تمام معاملات کو منج بھی کر رہا ہے جو کہ بہت یہ گریو امپلیکیشن ہے جس سے مراجی ہے کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کے جو روٹس ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں اس نظام کے ساتھ کرنا چاہیے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ دیکھا کہ ہم نے بتا دیا نا کہ اس ملک کے اندر طاقتور کون ہے تو طاقتور جو ہے اس کو پھر طاقت کا استعمال آئین اور قانون کے درمیان رہ کے کرنا چاہیے آج کل پاکستان میں یہ بحث نہیں ہے لیکن پاکستان میں اکثر اوقات آج کل والے حالات پیدا ہوتے رہے ہیں عیوب خان کے دور میں ہوئے یحیہ کے دور میں ہوئے زیہ الحق کے دور میں ہوئے جنرل پروریز مشرف کے دور میں ہوئے آج کل بھی بن رہے ہیں لیکن وہ حالات پھر تبدیل ہو جاتے ہیں پھر ان حالات کے اندر جو واقعات ہوئے ہوتے ہیں ان کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں تو آج کل تو وہ حالات بنے ہوئے ہیں پرانے والے لیکن جب یہ حالات تبدیل ہوں گے تو پھر اس کے بعد آج کل کے واقعات کی امپلیکیشنز نکلیں گے امیان خان چوتھی اور بڑی اہم امپلیکیشن ہے اس کی اس تمام معاملے سے آپ کو مکمل طور پر فارغ نظر آتے ہیں وفاقی کبینہ آپ کو ان تمام معاملے معاملات اور ان تمام معاملات کی منجمنٹ سے بلکل فارغ نظر آتی ہے احتساب کا معاملہ جو ہے اس کے اوپر ٹویٹس کو اگر آپ چھوڑ دیں پریس کانفرنسز کو چھوڑ دیں عدالتوں کے اندر جو کیسز ہیں اور عدالت بے شک وہ اسلام آباد کی ہو یا لاہور کی ہو یا کراچی کی ہو اس کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو از خود ظاہرن بادی و نظر میں چلتے ہوئے نظر نہیں آتے عمران خان بطور وزیراعظم اگر پہلے ہی ان کا قد کارٹ چھوٹا ہو گیا تھا تو اب آپ کو بلکل بونے ہو کر غائب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کسی بڑی ڈیبیٹ کا حصہ نہیں ہے وہ کسی بڑے ڈائلاؤ کا حصہ نہیں ہے وہ آپوزیشن کے ساتھ انگیجمنٹ گلگت بلتستان ریفارم ایکانومی مکمل طور پر آپ کو وہ غائب نظر آتے ہیں یعنی بطور وزیراعظم تو انہوں نے اپنا قد کارٹ چھوٹا کیا ہی لیکن بطور پارٹی لیڈر اور ایک پولیٹیشن کے بھی اب آپ کو ان کا قد کارٹ مزید چھوٹا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی بطور پولیٹیکل فورس ان تمام معاملات سے مکمل طور پر الہدہ ہو گئی ہے اور یہ معاملات کہیں اور تیہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ریبیٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بطور وزیراعظم تو جو ان کی طاقت تھی متوازی نظام کے سائے میں آپ کو وہ بالکل شرنک ہوتی بھی نظر آتی ہے لیکن بطور پارٹی لیڈر اور بطور پارٹی پی ٹی آئی میں بات کر رہا ہوں آپ کو وہ سیاسی طور پر ارائلونٹ ہوتے نظر آتے ہیں اور تمام تر جو ان کی سورس آف سٹرنٹھ ہے وہ متوازی نظام اور ان کے چلانے والے اب بن گئے ہیں عمران خان کتنے ریلونٹ ہیں اب اس کی اوپر آپ بحث کرنے سے پہلے یا رد عمل دینے سے پہلے صرف میں آپ کو شیخ رشید کا یہ کلپ سلمانا چاہتا ہوں اپوزیشن کے رنماؤں سے بھی آر وی چیف مل رہے ہیں سارے کام بھی آپ بتا رہے ہیں کہ فوج کر رہی ہے قومی صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹنگ میں بھی وزیراعظم نہیں آتے ہیں تو وزیراعظم حکومت میں کیا کر رہے ہیں دیکھو وزیراعظم بھی اس کے تعاون سے ہی کر رہے ہیں یہ ایک اچھی بات نہیں ہے فوج میں اور عمران خان کا ایک اچھا تعاون ہے جو لوگوں کو برا لگتا ہے یہ ڈان لیگ کا وزیراعظم تو نہیں ہے یہ مریم صاحبہ آج کیوں کہہ رہی ہے کہ فوج کو جی اچ کیوں میں ملاقات ہی نہیں ہوئی بابا نیسے مگر بنیادی طور پر وزیراعظم کا کام ہے اس ملاقات میں بھی شریر رحمان صاحبہ نے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ جی وزیراعظم کیوں نہیں چیئر کر رہے ہیں اس سے پہلے کشمیر کے معاملے پر بھی انہوں نے میٹنگ کی تو وزیراعظم کب انہتی طور پر کام ہے دیکھیں وزیراعظم اتنی کھلی باتیں ہوتی ہیں وزیراعظم کے سامنے لوگ کھل کے باتیں نہیں کر سکے جتنی کھلی باتیں چیف اور دی جی آئی ایس آئی کے درمیان جب پارلیمانی لیڈر ہوتے ہیں وہ کھل کے باتیں کرتے ہیں کھل کے اپنا مدعہ بیان کرتے ہیں اسی میٹنگ کے حوالے سے تنقید بہت ہو رہی ہے کہ وزیراعظم عمران خان اس میٹنگ میں کیوں نہیں تھے اگر وہ گلگت بلتستان کے ایشو کے حوالے سے تھی وزیراعظم صاحب کیوں نہیں تھے یہ شیریر ایمان نے سوال کیا اس کا کسی نے جواب نہیں دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کیوں نہیں تھے ان کو ہونا چاہیے تھا نہیں تھا بھی اس کی مرضی ہے وہ وزیراعظم ہے وہ نہیں آیا اس کو نہیں بلایا ہوگا آرمی نے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں بلایا ہوگا فوج نے تو جن کو بلا رہے ہیں اگر ان کی سبکی ہو رہی ہے تو جن کو نہیں بلایا جا رہا ان تمام معاملات کے اندر ان کا قد کارٹ کیا ہوگا یہ بہت گریو امپلیکیشنز ہیں اس کے اس کے بعد یہ جملہ جب ہمیں سنمایا جاتا ٹی وی کی اوپر کے اداروں کو سیاسس سے دور رکھیں تو اس کے اوپر ہم مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتے میرے خال میں اب اس جملے کی ریلمس بھی ختم ہو گئی ہے کہ سیاست سے دور رکھا جائے سیاست سے دور رکھنے کی جو ذمہ داری ہے وہ دوسروں کی نہیں ہے سیاست سے دور رکھنے کی ذمہ داری ان اداروں کے سربراہان کی ہے جو ان اداروں کو ہیڈ کرتے ہیں اگر سیاست سے وہ دور نہیں رکھ پاتے اور سیاست ان کے آفسز کے گرد گھونتی رہتی ہے اور اس کی منیجمنٹ کے ایشیوز ان سے ریلیٹ کرتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ سیاست سے دور رکھنا چاہیے ایک بیمانی سا جملہ لگتا ہے تو اس کے بہت بڑے امپلیکیشنز ہیں میہا محمد نواز شریف کی تقریر کے اندر بہت ساری باتیں جس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں لیکن جو کہ انہوں نے آرگومنٹ اور بیانیاں بیلڈ کیا وہ وہی ہے جو اب ان دونوں میٹنگز اور اس کے اوپر اس کے ڈینائل اور اس کے انڈورسمنٹ کے بعد بنتا ہوا نظرہات ہے آرگومنٹ یہ تھا کہ ملک کے اندر ایک ایسا نظام قائم ہوا ہوا ہے جس کا تعلق منتخب حکومت کی کارکردگی یا منتخب حکومت کی ووٹ سے نہیں ہے جب آپ اس نظام کو یا اس آرگومنٹ کو ان میٹنگز کے گرد ہونے والی بحث کے طرازر میں دیکھتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نواز شریف کی اور جو اے پی سی نے بطور اعلامیے اندر خانے اس کو اٹھایا بھی اس کے اندر بڑی جان ہے تو صرف یہ کہنا کہ وقتی طور پر ہم نے چھکا لگا دیا ہے وہ چھکا تو لگا مریم نواز کو بھی چھکا لگا اور نونلی کو بھی چھکا لگا اور اے پی سی والوں کو بھی چھکا لگا لیکن اصل میں ہٹ وکٹ بھی ہوئے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہر دوسرے روز چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملات وہیں ستاہ ہوتے ہیں زیر بحض لائے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے افیشل بیانات کے مطابق تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سیاست صرف پارلیمان کے اندر ہوتی ہے تو چھکا تو لگ گیا مجھے یاد آ رہا ہے بڑے میچ کے اندر رائی فریدرکس ویسٹنڈیز کا بڑا بیٹسمن تھا باؤنسر کیا اس نے ہک شاٹ کھیلی بہترین ہک شاٹ تھی اور گیند باؤنڈری سے باہر چلی گئی لیکن ساتھ ہی رائی فریدرکس جو ہے وہ ہٹ وکٹ بھی ہو گیا تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب یہ ڈینائل کیے گئے ہیں تو چھکا تو ہو گیا تو اس وقت بیلز کی کیفیت کیا ہے